سلام علیکم فرینڈز اینڈ فینڈز اینڈ ویلکم ٹو می یوچوب چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ اس طرح کون آئس کریم کی الیلسٹریشن آپ کس طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں ایڈوبی الیلسٹریٹر میں سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ سب سے پہلے ایک نیو فائل ہم کریٹ کر لیتے ہیں اور اس کا سائز میں رکھ رہا ہوں ٹین ایٹی بائی ٹین ایٹی یعنی سکیئر سائز ہے اور ایک نیو فائل جو ہے وہ کریٹ کر لیتا یہاں سے میں یہ کلر تین جو ہے کاپی کر لیتا ہوں کیونکہ یہ کلر ہم نے یوز کرنے ہے تو وہ ہمیں ضرورت پڑی گی اوکے تو یہاں پہ ہم اپنا کلر تین جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں اوکے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے نیچے والا حصہ سے سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے آپ لوگوں نے پولیگان لے لیا ہے اور یہاں سے ایک ٹرائنگل بنانا ہے اوکے اوکے ٹرائنگل بنا لیا اور آئی ڈراؤپر ٹول سے میں یہاں سے کلر پک کر لیتا ہوں یہ والا یہاں پہ اسی کی میں کوپی لے لیتا ہوں کنٹرول سی کنٹرول ایف اور اس کا جو ہے میں سواپ کلر کر لیتا ہوں سٹروک کلر ہو جائے گا اور سٹروک کلر کو میں سٹروک اوپر کر رہا ہوں اور یہ کلر دے دیتا ہوں اور سٹروک کو توڑا سا بڑھا کر لیتا ہوں اوکے یہاں مرپا سٹروک آگئے اس کا اب ان دونوں کو میں ڈراؤپر ٹول سے یہ انگر پوائنٹ سیلیکٹ کر کے اس کا اس طرح یہ کر بنا لیتا ہوں اوکے اور اس کے بعد ہم ایک ریکٹنگل لے لیتے ہیں اور یہاں سے ایک ریکٹنگل جو ہے وہ ڈراؤ کر لیتے ہیں اور اس کے الائن سینٹر الائن اس کو کرتے ہیں چھیک ہے اور اس کو کرو کر لیتے ہیں اس طرح اوکے اور اسی کے اب میں دوبارہ کاپی لوں گا کنٹرول سی کنٹرول ایف اور یہاں سے آئی ڈراؤپر ٹول سے آئی پریس کر کے آئی ڈراؤپر ٹول سے یہ جو ہے نا میں نے ایک ایکسٹرہ یہ لے لیا ہے ٹھیک ہے تو آسانی رہی گی کام کرنے میں اوکے اب اس میں کیا کرتا ہوں اسی کی کوپی لے لیتا ہوں والٹ کے ساتھ یہاں پر کر لیتا ہوں اور ان دونوں کو سیلیکٹ کر کے آئی ڈراؤپر سوری شیف بیلڈر ٹول شیف ٹیم سے لے کے یہاں پی یہ میں ختم کر لیتا ہوں اور ان کو میں پلس پلس کر لیتا ہوں یونائٹ کر لیا اب اس کا کلر جو ہے آئی ڈراؤپر ٹول سے یہ اٹھا لیتا ہوں اور اس میں ہم نے پین ٹول یہاں سے لینا ہے پی آپ پریس کر کے لے سکتے ہو اور یہاں سے جو ہے اس طرح ایک سٹریپ بنانا ہے اور باہر دونٹ وری یہ باہر والا ہم جو ایریا ہے وہ ہم شیف بیلڈر ٹول شیج ہے وہ کارڈ دیں گے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس اس سیم کلر ہم یہ والا دیں گے اب یہ اوپر ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے نیچے کرنا ہے تاکہ یہ اس اورنج کے اوپر آئے اور باقیوں کے نیچے آئے ٹھیک ہے تو یہ دیکھو نیچے آگئے اوکے اس کے بعد ہم سٹریپس بنائیں گے جو ہمارے پاس یہاں پہ ایک سٹریپسی شیپ بنی تھی اس طرح ہم بنائیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگیا ہے اور اس کو ہم روٹیٹ کر لیتے ہیں اس کے ساتھ یہاں سے اس کو یہاں رکھ لیتے ہیں اور اسی کی میں آلٹ کے ساتھ ایک کاپی لے کے یہاں پہ کر لیتا ہوں کاپی اور ڈوبلیکیٹ کنٹرول ڈ سے آپ ڈوبلیکیٹ کر سکتے ہو اب ان تینوں کو میں نے گروپ کرنے سب سے پہلے اور کنٹرول سی کنٹرول ایف کر کے دوبارہ یہاں پہ اس کو میں نے روٹیٹ کر لیا نائنٹی ریگری پہ اور اس کو طورہ سا آپ ایڈجسٹ کریں یہاں پہ کہاں پہ اچھا لگے گا ٹھیک ہے اوکی یہاں پہ ٹھیک ہے اب ان چھاڑوں کو اس شیپ کے ساتھ سیلیکٹ کرو ٹھیک ہے اور شیپ بیڈلر ٹول میں لے لیتا ہوں اور یہاں سے یہ ایریا مائنس یہ ایریا مائنس اور اس طرح یہ میں نے مائنس کیا اور یہ میں نے مائنس کیا اور ان کو آپ نے گروپ کرنے ایک گروپ بنانے ہیں کنٹرول جی اور ٹرانسپیرینسی پینل میں جا کے آپ ملٹیپلائی کریں اس کو اور اوپیسٹی جو ہے وہ کم رکھیں یعنی اباؤٹ فیفٹین پرسنٹ تو اس طرح ہمارے پاس جو ہے ایک شیپ جو ہے وہ بن گئی ہے اوکے اب ہم توڑا سا سٹروک پر کام کرتے ہیں یہ سٹروک اور یہ سٹروک کو میں نے سیلیکٹ کیا اور اس کا جو سٹروک ویٹ ہے وہ زیادہ کر لیتا ہوں اور یہاں سے اسٹروک کو پہلے میں سیلیکٹ کر کے یہاں سے میں نے لینا ہے سیزر ٹول تو اس میں سٹائلنگ ہم نے کرنی ہے یہاں پر اس کو کٹ لیتا ہوں کٹ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس یہاں سے ایک اور یہاں پر اس کو کٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کو میں ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول سے آپ یہ کام یہاں سے انکر پوائنٹ جو موو کر سکتے ہو اب یہ اس کے جو لازٹ پوائنٹ ہے ان پوائنٹ وہ جو ہے وہ سٹریٹ آ رہے ہیں تو سٹریٹ کے بجائے ہمیں چاہیے کر سب سے پہلے تو یہ آپ لاک کریں ٹائپ اینڈ لاک سیلیکشن اور یہ والا سب بھی آپ اسے لاک کریں تاکہ یہ سیلیکٹ نہ ہو بار بار ٹھیک ہے اور اب ان تینوں کو میں نے سیلیکٹ کیا اور سٹروک میں جا کے اس کے کارنر جو ہے سوری کارنر نہیں یہاں پہ کیپ کیپ جو ہے وہ میں نے راؤنڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس اس طرح کا ایک اس میں ڈیزائن بن گیا ہے ڈیریک سیلیکشن ٹول سے آپ اسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ ہم نے بنا دیا ہے اور اسے کو ہم دوبارہ سیلیکٹ کر کے یہاں پہ ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ ہم بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں ڈیریک سیلیکشن ٹول میں شارٹ کٹ کی یوز کر رہوں تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا میں بار بار شارٹ کٹ کی یوز کر رہا ہوں ہر ٹول کیلئے تو آپ کو شارٹ کٹ کی یاد ہونے چاہیے اوکے اس طرح ہم اس میں بھی تو اسی سٹائلنگ کر دیتے ہیں ان دونوں کو سب سے پہلے میں اوبجیکٹ میں جا کے لاک اینڈ سیلیکشن کو لاک کیا اور اس سٹروک کو میں نے سیلیک کیا اور سیزر ٹول سے سوری یہ کہہ رہا ہے آپ نے سٹروک پہ کلک نہیں کیا کٹ لگا لیتے ہیں اوکے ٹیریک سیلیکشن ٹول میں نے لیا اور اس کو اس طرح میں نے تھوڑا سا فاصلہ اس میں بنا دیا اب سیم کام ہم اس بھی بھی کریں گے یہاں پہ اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ٹھیک ہے اور اب ان کو میں سیلیکٹ کر رہا ہوں ساروں کو اور یہاں سے سٹروک پہ کیپ جو ہے وہ راؤنڈ کر رہا ہوں تو اس کو دوبارہ مزید تھوڑا سے اس کو میں چھوٹا کر لیتا ہوں سوری یہاں پہ اسی لائن جو ہے علائمٹ خراب ہو گئی اوکے یہ ڈی سیلیکٹ تھا تو اس کو بھی میں راؤنڈ کیپ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ بے دوئے شیفٹ کے ساتھ اب اس کو سٹریٹ لے کے جا سکتے ہو اوکے اوکے سو فرسٹ پارٹ ہمارا جو ہے وہ نیچے والا پارٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم اوپر والا پارٹ بناتے ہیں اب سب کو انلاک کرو انلاک اور آل کنٹرول ٹو اور اس کو اس کو توڑا سا میں نیچے کر لیتا ہوں تاکہ اوپر ہمارے پار جگہ بچیں اور ہم اپنا ڈیزائن اس میں بنائیں اوکے سو ہم نے کیا کرنا ہے ان دو سرکل کو میں اسی کو کر لیتا ہوں کوپی اور اس کو میں مرچ کر لیتا ہوں سب سے پہلے اور اس کو میں روٹیٹ کرنا ہے میرے میرے ترٹی ڈیگریز پہ ٹھیک ہے اوکے اس کو میں بہرحال تھوڑا سا اس کو چھوٹا کر لیتا ہوں اوکے میں اس کو ڈیلیٹ کر کے دوبارہ ایک ریکٹینگل بناتا ہوں اور اسی کو میں راؤنٹ اور روٹیٹ کر لیتا ہوں ترٹی ڈیگریز پہ وہ شیب ایکسپینڈ ہو گئی تھی اس لیے وہ کارنر اس کی ٹھیک نہیں آ رہے تھے اب اس کو میں چھوٹا کر لیتا ہوں اوکے اس کو میں نے یہاں سے اس طرح کاپی کرنا ہے اوکے یہ ہو گیا اور اس شیب کو میں نے چھوٹا کرنا ہے اور اس کو اس طرح اور تھوڑا سا چھوٹا کرنا ہے اس کو پھر سے راؤنٹ کر لیتا ہوں اور اس کو بھی آپ راؤنٹ کر لیں اور یہ والا کارنر جو ہے اس کو میں اس طرح رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے اوکے چاروں کو میں نے سیلیکٹ کیا اور یہاں پہ رکھ دیا ہے اوکے اب سب سے پہلے میں ایک کام کر لیتا ہوں کہ اس کو میں دوبارہ سے لاؤگ کر لیتا ہوں تاکہ یہ سیلیکشن میں نہ آئے اور ہم اپنا کام ایزی لی کر سکے اوکے یہ اس میں جگہ توڑی سی بچی ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کا کلر آئیڈوپر ٹول سے میں یہ والا رکھ لیتا ہوں اوکے اور اس کا کلر جو ہے یہاں پہ یہاں پہ اس کو میں نے کاپی کیا اور شیپ بیڈلر ٹول سے یہ مائنس کر دیا اس پہ پلس کیا یہ یونائٹ کیا سوری یونائٹ اور ان دونوں کا کلر اب ہم چینج کریں گے آئیڈوپر ٹول سے آئی پریس کر کے سب سے پہلے اس کا کلر میں یہ رکھ لیتا ہوں اور یہ رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے سیم کام ہم اس کے ساتھ بھی کریں گے یہاں پہ اس کو یہ میں نے کیا اور شیپ بیڈلر ٹول سے مائنس اور یہ دونوں یونائٹ کر دیئے اور اس آئیڈوپر ٹول سے اس کا کلر بھی یہ میں رکھ لیتا ہوں اور ایک یہ والا کلر رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس ہے اوکے سو یہاں پہ ہم نے ایک کام یہ کرنا ہے اس کو اوپر لے کے آنا ہے کنٹرول شیفٹ اور رائٹ سکیئر بریکٹ آپ نے ارینج میں جا کے یہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے ان ساروں کو سیلک کیا اور یہاں پہ ارینج میں جا کے برینگ ٹو فرنٹ یہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو توڑا سا ہے اس کے اوپر لے کے آنا ہے سیم یہاں پہ بھی اور سیم یہاں پہ بھی اوکے اس کو اوپر ہم کر لیتے ہیں اوکے اور اس کا کلر جو ہے ہم نے رکھنا ہے یہ والا اوکے یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں ایک کام کر لیتا ہوں اس کو توڑا سا میں روٹیٹ کر کے یہاں پہ رکھ لیتا ہوں اور توڑا سا اس کو بڑا کر لیتا ہوں اوکے یہ ہمارا ایک پارٹ بن گیا اور اسے کی سیم کاپی میں لیتا ہوں پہلے اس کو میں گروپ کر لیتا ہوں اور کنٹرل سی کنٹرل ایف اور یہاں پاتھ فائنڈر سے اس کو یونائٹ کر لیتا ہوں اب یونائٹ کرنے کا مقصد میرا یہ تا کہ اس کو میں پہلے کلر یہ والا دے کے اس کا میں سٹروک صرف جنریٹ کروں گا اور اسے سٹروک کو اوپر لے کے ہوں گا ٹھیک ہے اور سٹروک کا سائز جو ہے میں رکھ لیتا ہوں جو اس کے برابر ہے یہ والا رکھ لیا ٹھیک ہے اوکے اب میں انکام جو ہمارا ہے وہ سہ سے پہلے اس کا جو سٹروک کورنر ہے کورنر کو میں درمیان والا ہے جو ہمارے پاس راؤنڈ کورنر ہے وہ رکھ لیتا ہوں اور اس میں سیزر ٹول میں لے کے سیزر ٹول سے یہاں پہ ایک کٹ لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے اوکے اور پین ٹول سے یا آپ کے پاس سیزر ٹول ہے تو یہاں سے اس شیپ کو میں کوپی کر کے اندر توڑا سا لے کے آتا ہوں اور اس کا سائز جو ہے وہ چینج کر لیتا ہوں اس طرح ہمارے پاس یہ آ جائے گا اور اس کا کلر جو ہے وہ میں نے وائٹ رکھنا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس اس کو توڑا سا ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اس والے انکر پوائنٹ کو میں ڈیلیٹ کر لیتا ہوں ڈیلیٹ اور یہاں پہ اس کو میں ایڈجسٹ کر لیتا ہوں اوکے سیم اس کو میں توڑا سا کاپی کر کے اوکے سارے یہاں پہ اس کو ایڈجسٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کا کلر جو ہے وہ وہ بھی وائٹ کر لیتا ہوں اوکے یہ ہمارے پاس ایک بن گیا اور اس ہی کو میں کوپی کروں گا اور یہاں سے اس کو توڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں اور اس کو یہ ڈاڈ جو ہے یہ یہاں پہ لے کراتا ہوں ٹھیک ہو گیا ان دونوں کو میں سیلیکٹ کر کے اس کی توڑا سی ایڈجسٹ کر لیتا ہوں اوکے اور تیسرا کام یہ اس کو میں اس طرح رکھ لیتا ہوں اوکے اس کی بھی توڑا سی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اوکے یہ ہو گیا ہے اب یہاں سے اس کو میں ساروں کو سیلیکٹ کر کے arrange and send to bake تاکہ اس کے bake پہ چلا جائیں اور اس طرح اس کو توڑا سمیں نیچے کر لیتا ہوں اوکے اوکے سو ہمارے ڈیزائن جو ہے وہ almost complete ہو چکا ہے بس چھوٹی موٹی سی ایڈجسمنٹ ہم نے کرنی ہے اوکے اوکے سو جو ڈیزائن ہے وہ almost complete اوکے اوکے سو اس کو میں جو میں نے lock کیا تھا اس کو unlock کر کے لیتا ہوں اور ان ساروں کو میں ایک group بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے group بنا کے اس کو میں center میں کر لیتا ہوں اوکے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک جو ہے فلیٹ illustration بنائی ہے کون آئسکریم کی تو اس طرح آپ کو procedure سارا کچھ سمجھ آ گئے تو اس طرح آپ اس سے idea اکلے سکتے ہو اور اپنی جو ہے کوئی بھی illustration جو ہے بنا سکتے ہو اوکے یہ ویڈیو جو ہے آپ کی لیے inspirational رہی ہوگی اور یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا نہ بھولئے گئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل پر کلک کریں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو ہے اس کے اپ ڈیو جو ہے وہ آپ کو ملتی رہیں سو ہم ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں thanks for watching اللہ حافظ